نمشکار میری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کیلہ کا کوفتہ کیلہ کا کوفتہ پرفیکٹ طریقے سے کیسے بنائے ہم گھر پہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میرے چینل نیدی کیچن لائف سٹائل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی دکھے گا بیل بٹن اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ریسپیز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیلہ کا کوفتہ بنانا تو کیلہ کا کوفتہ بنانے کے لیے میں نے چار کچھے کیلے لیے ہیں یہ کچھا کیلہ ہے اور ساتھی ساتھ میں چار آلو لے رہی ہوں ان سب کو ہمیں بوائل کرنا ہے اور اس میں ڈالنے کے لیے تھوڑے مسالے لوں گی دھنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر نمک سواد انسوار اور ہلدی کا یوز کریں گے ہم یہاں پہ کچھ مسالوں کا پیسٹ ریڈی کرنا ہے جیسے جیرہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی لانگ کالی مرچ ان سب کا پیسٹ ریڈی کریں گے یہاں میں تیج پتہ اور پیاز بھی لے رہی ہوں ان سب کو پیاز کو ہمیں چاپ کر کے لینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں کورینڈر لیوز کو بھی چاپ کر کے لینا ہوں گارنیس کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ لینا ہوں لہسن اور ادھرک ان سب کو پی ملا کے ہمیں پیسٹ ریڈی کرنا ہے مسالہ کا یہاں ایک بڑا چمچ میں بیسنگ یوز کروں گی یہ بائنڈنگ میں بہت ہیل فل ہوتا ہے تو چلیے فٹا فٹ ہم کیلے اور آلو کو کوکر میں ڈال دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے دو سیٹی آنے تک اسے بوائل کرنا ہے ہمیں اور تب تک ہم ان مسالوں کا بھی ایک پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں تو فٹا فٹ ایک پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں مکسی میں اسے پیس کے تو یہ دیکھیں پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا مسالوں کا اور ادھر ہماری یہ بوائل بھی ہو چکی ہے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اسے اچھے سے پیل کر لیے آپ تو دیکھیں کیلہ اور آلو کو میں نے پیل کر لیا ہے اب اسے ہم میش کر لیں گے آپ ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں یا پوٹیٹو میشوں سے بھی آپ اسے میش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میش ہو گیا ہے اب چلیے اس میں سارے انگریڈینز آڈ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آڈ کریں گے پیاس آپ چاہیں تو باریک چوپ کیوئی ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ڈالوں گی بیسن اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈالیں گے لال مرچ پاودر اور ہم یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑی سے ہلتی پاودر اس کے بعد ڈالوں گے یہاں پہ نمک سوادنوسار اور ان سب کو ہاتھوں کے ساہتہ میں صحیح میں اچھے سے میکس کر دوں گی تاکہ یہ آپس میں ایک ساں مل جائے یہ دیکھیں اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب ان کے بالز میں بنا کر ریڈی کر لوں گی بہت ایسی ہے ان کے بالز بنانا یہ دیکھیں بلکل ایسلی یہ بالز بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو کوئی بھی محنت نہیں ہے کوئی بھی گریسنگ کرنے کیلئے آپ کو ہاتھ میں ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح میں سارے بالز بن کے ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں سارے بالز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے اب اسے شیلو فرائی کر لیتے ہیں پان میں میں نے تیل ڈال دیا ہے میں یہاں پہ مسٹرڈ والی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کوکنگ والی یوز کر سکتے ہیں اس پہ میں ایک ایک کر کے سارے بالز کو ڈال دوں گی جو کلے والو کا جو مکشر کا جو بالز تھا وہ میں یہاں پہ سارے ڈال دی ہوں اب ان سب کو ٹرن کر کے ہمیں گولڈن فرائی کرنا ہے لائٹ گولڈن فرائی کرنا ہے اسے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے اب ان سب کو ہم نکال لیں گے کسی بھی پلیٹ میں آپ پر کسی بھی باول میں نکال لیں تو چلیے اب اس کے گریوی بنا لیتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کے گریوی بنا کر ریڈی کر لیں گے کوئی بھی محنت نہیں ہے تو اسی پین میں سیم پین میں ہم ایک چمچ اور تیل ڈالے ہیں پیاس ڈال دی ہوں یہاں پہ ساتھی ساتھ اور میں تیچ پتہ بے لیفز بھی ڈال دی ہوں ان سب کو ہمیں سوٹے کرنا ہے تھوڑا لائٹ براؤن ہو جانے تک ٹرانسپرینٹ ہو جانے تک ان کو سوٹے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جب لائٹ براؤن کا ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے جو ہم نے پیسٹ ریڈی کر کے رکھا تھا ادرک لیسن جیرہ کالی مرچ اور بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور لانگ سب ڈال کے جو میں نے پیسٹ ریڈی کر رکھا تھا وہ پیسٹ یہاں پہ ڈال دوں کی ساتھی ساتھ ساتھ دھنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور یہاں پہ میں نے حلدی پاوڈر سب ڈال دیا ہے اب ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی یہاں پہ ایڈ کر لیں تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اور اچھے سے مکس کر دیں جب تک کہ مسالوں میں سے تیل نہ چھوٹ جائے جب تک کہ پیاس اور مسالوں میں سے تیل نہ چھوٹ جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے تیل سپریٹ ہونے لگا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے گیس کا فلم ہمارا میڈیم ہے تو جب تیل سپریٹ ہونے لگے گا مسالوں میں سے تب اس ستیج پہ میں ڈال دوں گی پانی یہاں پہ میں نے دیر گلاس پانی آئیڈ کیا ہے آپ دیکھ لیں جیسے بھی کسٹینسی آپ کو چاہیے اسے کارڈنگ اپ ڈالیں بٹ میں اس مسالوں میں ابھی یہ کوفتہ جو بالس ہماری تھے وہ نہیں ڈالوں گی جو سرونگ ٹری ہے ہمارا اس میں ہم ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ پہلے سے ڈال کے رکھو گے تو یہ بلکل میش ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گری بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت اگر آپ گاڑی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد بالس کے اوپر سے یہ گریوی ڈال دیں گرمہ گرم سرف کریں تو پہلے سے گریوی میں ڈال کے نہ رکھیں نہیں تو یہ ٹور چاہتی ہے اور ایسے آپ سرف کریں آپ کے بالس بھی بہت اچھی دکھے گی اور کھانے میں بہت مزہ آئے گا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز مجھے بتانا نہ بھولیں کمنٹ میں تینک یوں